جو ضروری ہے ریفارم ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے اسلام میں ہی ساری برائی ہے چلی آپ اسلام کو ہی صحیح کیجئے لیکن مسلمان دھو بھی جو ہے وہ آرکھن سے باہر اور ہندو دھو بھی آرکھن کا لاب لے مسلم نائی آرکھن سے باہر ہندو نائی آرکھن کا لاب لے مسلم تیلی آرکھن سے باہر ہندو تیلی آرکھن کا لاب لے مسلم دنیا آرکھن سے باہر ہندو جلاہا آرکھن کا لاب لے اور مسلم جلاہا باہر اور وہ تمام جاتیاں ہندو موچی لے مسلم موچی باہر ہندو بالمیکی لے مسلم موال بالمیکی باہر تمام جاتیاں تین سو اکتالیس سے باہر جو انیس سو پچاس سے ہیں جو پندیت نہرو جی نے جو آپ کے دشمن ہیں انہوں نے کیا تھا کم سے کم دشمن کے غلط کام کو صحیح کر دیتے ہیں تو ہم آپ کا کتنا برا فین ہو جاتے ہیں ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات اب آخری آخری دونوں لوگ گستا ہیں دونوں نے یو سی سی کو میں آرہا دس اگر سنی سو پچاس کو پندیت جی کو بھی ہم کر دیتے کریک دس اگر سنی سو پچاس کو آرٹیکل سری پورٹی بان پر دھارمی پردی بان پندیت جواہر لال نہرو جی نے لگایا ابھی پڑھ کیا ہے گا اس کو پہو مانشنے کو چھوڑیے لازو پرسیڈنٹی لاؤڈر پٹیل جی کو چھوڑ رہے گیا پی او ہے پی او ہے پریسیڈنٹی لاؤڈر ہے یہ پر اصل مددہ یو سی سی پر اصل مددہ یو سی سی پر پرسن اللہ بورڈ نے کیوں بیان دیا یہ مددہ ہے مددہ یہ ہے پرسن اللہ بورڈ کو کیا ضرورت پری یو سی سی اگر آدی واسیوں کے کلچر پر اٹیک کرتا ہے اگر تو آدی واسی کے نیتہ کیوں نہیں بولیں گے اگر اگر ایسی کے کلچر پر اٹیک کرتا ہے تو ایسی کے لیڈر کیوں نہیں بولیں گے سارا معاملہ کا ٹھیکہ مسلم مطلب لوگ کیوں لے رہے ہیں ہر معاملے کو آپ بہل مجھے مار یو سی سی نہیں ہونے دیں گے این آر سی نہیں ہونے دیں گے سی اے نہیں ہونے دیں گے ارے سب کا ٹھیکہ تمہیں لے لیو اور دیش کی ایسی پرتیشت آباد چپ بیٹھے گی کیا ان کو آگے اگر کسی کا حد پروابیت ہو رہا ہے میں کہتا ہوں تو اگر میں اگر لگا رہا ہوں مجھے کیا پتا کس کا حد پروابیت ہوگا جب ڈرافٹ آئے گا یو سی سی کون سی چلیاں کیسے اڑے گی کس دار پر بیٹھے گی دیکھیں گے لہا بھائی لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں قابل ہیں یو سی سی کی گہرائی کو 44 میں کیا کیا پرابدان جانتے ہیں تو وہ آگے آئیں اور اگر عدیباسی آگے نہیں آرہے دلیت آگے آگے نہیں آرہے تو مسلمان ٹھیکے دار کیوں بن رہے ہیں یہ میرا سوال ہے اس کا مطلب میچ فکس ہوتا ہے ادھر پلان بنتا ہے اور ہمارے مولاناؤں کو جو کہا جاتا ہے نا کہ ٹی وی والے مولانا میں کہا رہا ہوں یہ بکنے والے مولانا آہ 341 پر 341 سے بحث شروع کری 341 سے میں آتا ہوں وہاں بھی آؤں گا وہاں بھی آؤں گا اس پر بھی آؤں گا بلکل آؤں گا جو آپ نے بات کری کہ مسلم دھو بھی کو یا مسلم نائی کو کیوں نہیں ملتا آپ کو پتا ہے اس پر بڑی بحث ہو اس دیش کے دل اور مسلم کے جو مولاناؤں تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے آس پرشتہ نہیں ہے آپ پہلے مانیے آپ پہلے مانیے کہ ہمارے آس پرشتہ ہے آپ پہلے مانیے ہمارے آس مانتا ہے آپ نے مانا نہیں لیکن لیکن ہمارے ہمارے دھرام آپ پہلے مانتا ہے ہمارے آس پرشتہ رہی ہے ہمارے آس پرشتہ رہی ہے اس لیے آہ تیزو تیزو اکتالیس انہوں نے کہا کہ مانیے اس پرشتہ نہیں ہے چھوہ چھوٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے کہا سنیے ہم نے کہا ہم نے سنیے ہم پروفیسر سے بتا رہے ہیں بابا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی بابا صاحب نے کہا کہ ہندو سماج میں تمام کروٹیوں ہونے کے باوجود ہندو سماج میں صداروادی لوگ ہیں اور ہندو سماج کا ان کو سمرتن ہے لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی بھی صدار کی بات کرتا ہے تو گہر اسلامی ہو جاتا ہے جو ہی جاتا ہے ریفارم ہمیشہ ہوا ہے جو ڈائر شرعی چیزیں ہیں جس کو ہم بیدات کہتے ہیں اس میں ہم ریفارم کرتے ہیں بابا صاحب نے بہت ساری باتیں کہیں جھوڑیں اس کو ہم یہاں پر نہیں بھائی بھائی آپ نے جو بولا آپ نے بھی بولایا سرور صاحب آپ نے جاتیوں کی بات کری موڈی جی کا اگر وہ پورا سپیچ آپ نے سنا ہوتا موڈی جی بوتھ مینجمنٹ پر بات کر رہے تھے تو میں پردھان منتری جی کو آپ کے مادھیم سے سلاح دوں گا کہ اگر یوث مینجمنٹ کر لیتے نا اگر یوث کو کام مل گیا ہوتا اگر اس کو آپ نہیں چلوائے ہوتے پکورا تو نہیں چلتا آپ کے ارمانوں پر ہتھوڑا سچائی یہی ہے یوث مینجمنٹ